سارزان ٹی ٹین ڈریم لیون ٹیم اے سی سی ورسیز کیجرڈ ایل ایس ڈریم لیون میس پرڈکشن سارزان سی وی ایف ایس ڈریم لیون میس پرڈکشن تو دوستو سارزان ٹی ٹین ٹرنامنٹ کا ایک اور مقابلہ اے سی سی ورسیز کیجرڈ ایل ایس کے بیچ میں ایک بار پھر سے سارزان کرکیٹ سٹیڈیم کے ویکیٹ پر کھیلا جائے گا اور یہاں کے ویکیٹ کے بارے میں بات کریں تو دوستو بلے بازوں کو کافی اچھا سپورٹ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کل کے دن تین مقابلے ہوئے تھے پہلے مقابلے میں اے اے ڈی کے ٹیم نے دوستو چھانسٹ رن بنائے تھے اور آپ دیکھو گے سامنے والی ٹیم میں ماتر پانس پوائنٹ ایک اور میں دوستو آٹھ ویکیٹ سے ون کر گئی دوسرے مقابلے میں ایف ڈی ڈی نے ایک سو تیانلیس رن بنائے تھے کافی بڑا ٹارگیٹ سیٹ کیا سامنے والی جو ٹیم میں چھرا سی رن بنا پائی تھی اور ایف ڈی ڈی نے مقابلہ انسٹ رن سے ون کر لیا اور کل لیٹ نائٹ کو جو مقابلہ ہوا تھا اس میں آپ دیکھو گے کیز ڈی لیس کی ٹیم نے دوستو دس اور میں ایک سو تیانل بنائے تھے لیکن جواب میں ایم جیم کی ٹیم نے ماتر آٹھ اور میں مقابلہ ہے وہ آٹھ ویکیٹ سے ون کر لیا تھا یعنی لگ بگ ہر میچ میں آپ دیکھو گے دوستو تو جو بلے باز ہے وہ یہاں پر کافی اچھے رن بنا رہے ہیں باقی میچ سے پہلے اگر پچھ کو لے کر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ آپ کو ملے گی ہماری ٹیلگام چینل میں اور ٹیلگام زوئن کرنے کے لیے دوستو دو لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں KZLS سے آپ بھی دوستو ویڈیو کو لائک سے سٹارٹ کر دینا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو دوستو KZLS کی جو ٹیم ہے اس نے تین مقابلے کھیلے ہیں تینوں کے تینوں مقابلے دوستو یہ ہار کر آئے ہیں ٹیم کی اور سے سازوال ریاض لگاتار اوپن کر رہے ہیں پہلے میچ میں پانچ بنائے تھے لیکن اس کے بعد کافی اچھا کمبیک کیا لاش کے دونوں میچز میں باؤن باؤنڈ رن بنائے بولنگ میں پار ٹائم گین باز ہے پہلے میچ میں دو اور کمپیٹ ڈالے تھے ایک وکیٹ بھی ملا تھا لیکن پچھلے دونوں میچز میں انہوں نے بولنگ نہیں کی محمد گل ہے کبھی ون ڈاؤن کبھی اوپن کبھی ٹو ڈاؤن ایسے ان کا پر دلسن رہا ہے پہلے چوبیس برن آباد بنائے تھے پھر گیارہ بنائے لاشٹ میچ میں کھاتا نہیں کھول پائے حسن اس کھیل ہیں اٹیکنگ ٹائپ کے بلے باز ہیں پہلے میچ میں پہلے پینتیس پھر شاہر اور لاشٹ میچ میں پچھلے بناے ٹوپ اوڈر میں بلے بازی کر رہے ہیں ساد مسون دوستو ٹیم کے من بلے بازوں میں سے ایک ہے لاشٹ میچ میں پہلی بار کھیلے تھے نمبر چار پہ بیٹنگ کی صرف دورا یہ بنا پائے دیکن دوستو ریسینٹلی دیکھو گے تینٹیس میں تالیس باتیس میں سٹسٹ اٹھائیس میں کتیس اور جو پڑھنے پر ایک دو اور بولنگ بھی کر لیتے ہیں تو بلکل ایک ڈیفینسل پک رہنے والی ہیں ان کے بعد دوستو نور مسلم یار ہیں نمبر پانچ پر کھیلے تھے لاشٹ میچ میں لیکن اپنا کھاتا نہیں کھول پائے ایوریس پرپورمر بلے باز ہیں نیاز کان ہے دو میچ میں نمبر پانچ اور سہ پر کھیلے پہلے میچ میں دو لاشٹ میچ کے اندر شولہ رن بنائے یونیب رحمان ہے دو اور کمپیٹ ڈال رہے ہیں اور بولنگ میں کافی اچھا یوگ گان رہا ہے تین میچز کے اندر اب تک یہ پانچ وکیٹ بولنگ میں نکال چکے ہیں شمران جیز سنگھ ہے دوستو ویسے تو اچھے وکیٹ ٹیکر گین باز ہیں لیکن اس ٹیٹین ٹورنامیٹ میں پڑھنسل کافی خراب رہا تینوں میچز میں ابھی تک کوئی وکیٹ نہیں ملا سوہے بابید ہے پہلے میچ میں دو ور چودہ رن جیرو وکیٹ لاشٹ میچ میں دو ور میں کتیس انخج کر کے ایک وکیٹ نکالا آئی خان لاشٹ میچ میں دو ور ڈالے بیس انخج کے وکیٹ نہیں ملا ہرش دے سائی ہے ایک اور بولنگ کی چودہ رن خج کے وکیٹ نہیں ملا حالانکہ دوستو ہرش دے سائی ہے وہ ایک اچھے وکیٹ ٹیکر گین باز ہیں اور رول دیکھو گے تو اکیس ایننگ کے اندر چوبیس وکیٹ ان کے نام ہے باقی بیانچ کے پلیئر کو لے کر دوستو اگر یہ کوئی بھی چینج وغیرہ کریں گے تو اس کی اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو فروائیڈ کرو ہوں ہا ہمارے ٹیلیگام چینل میں اور ٹیلیگام جوئن کرنے کے دو لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائیں گے تو ابھی دوستو بات کر لیتے ہیں اے سی سی کے بارے میں جنہوں نے پہلا مقابلہ ایک طرفہ تیرہ سی رن سے ہارا تھا لیکن دوسرا مقابلہ دوستو آٹھ وکیٹ سے یہ وین کر کے آئے ہیں اے الٹی کے خلاق ٹیم کیوں سے فواز جلیل آج میچ میں پہلی بار کھیلے ٹیم کے لئے اوپن کیا بارہ رن بنائے فواز جلیل کے بارے میں بات کریں دوستو جبردست اٹیکنگ بھلے بات جائیں چار میچ میں 149 رنن کے نام ہے پچاس کا بیٹنگ ایورج ہے 49 میں 33 38 میں 57 یعنی جب تک کریز پر رہتے ہیں بڑے ہٹ دکھاتے ہیں بلال سلیم ٹیم کے کیپٹن ہے نمبر 3 پر آئے تھے پہلے میچ میں ایک بنایا دوسرے میچ میں دوستو اوپن کیا 45 رنوں کی ساندھار ریننگ کھیلی جھوڑ پڑھنے پر ایک اور یا دو اور بولنگ بھی کر سکتے ہیں جفر ناغوی اٹیکنگ ٹائپ کے بلے بات جائیں کئی بار آؤٹ ہو جاتے ہیں کئی بار رن بنا دیتے ہیں پہلے میچ میں 12 بنائے دوسرے میچ میں 8 بنائے بولنگ میں دوستو پہلے میچ میں دو اور ڈالے تھے لیکن کافی ان کو مار پڑی تھے تو لاسٹ میچ میں ٹیم نے ان سے بولنگ نہیں کروائی ایم ڈی احسان پہلے میچ میں 25 دوسرے میچ میں 405 بنائے نمبر 4 اور 5 پر بیٹنگ کرتے ہیں محمد جیسن ہے بیٹنگ میں دوستو نمبر 4 اور 5 پر یہ بھی کھیل رہے ہیں پہلے میچ میں 6 دوسرے میچ میں 9 بنائے جیسن بیٹنگ کے علاوہ ایک دو اور بولنگ بھی کرتے ہیں تہلے میچ میں 2 اور 18 ریک وکیٹ لاشٹ میچ میں ایک اور شولہ رن وکیٹ ان کو نہیں ملا فواد گفور ہے لاشٹ میچ میں نمبر 6 پر آئے تھے کھاتا نہیں کھول پائے بولنگ میں ایک اور ڈالا 12 رن کھچ کے وکیٹ نہیں ملا اورول دوستو فواد گفور کا جو ریکورڈ ہے وہ کافی اچھا ہے چومن کا ان کا بیٹنگ ایوریز ہے کبھی بھی آپ کو دوستو بڑے رن بنا کر دے سکتے ہیں اور بولنگ میں بھی دوستو 12 رنگ میں 15 وکیٹ ہیں تو کبھی بھی دوستو بولنگ میں بھی یہ وکیٹ نکال سکتے ہیں تو فواد گفور آپ کے لئے گرینڈ لکھ کے ایک ڈیفینشل پک رہے گی اسامہ سلیم لاشٹ میچ میں کھاتا نہیں کھولا بولنگ میں ایک اور 20 رن کافی مار پڑی ان کے بعد عبدالگازی ہے ایک سے دوور بولنگ کیا لیکن دونوں میچ میں صرف مار پڑی ہے کوئی وکیٹ نہیں ملا محمد کاسیم ہے پہلے میچ میں بھی اچھا پرشن تھا دوسرے میچ میں بھی اب تک دوستو دونوں میچسل کے اندر دو دو کر کے دوستو یہ چار وکیٹ اپنی بولنگ میں نکال چکے ہیں محمد تمیم ہے دوستو ابھی تک کوئی خاصا یوگدان نہیں رہا جگراج سنگھ لاشٹ میچ میں پہلی بار کے لئے 0.1 اور بولنگ کی تھی چار انکھرچ کے وکیٹ نہیں ملا بینچسل کے پلیئر کو لے کر دوستو جو بھی چینجز ہوگا اس کی ہر اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ملے گی ہماری ٹیلیگام میں اور ٹیلیگام جوئن کرنے کا لنک ہے وہ آپ کو ملے گا ویڈیو کے نیچے ڈسکیٹسن بوکس میں ابھی دوستو ہم بات کر لیتے ہیں ہماری ڈیمو ٹیم کے بارے میں تو وکیٹ کیپنگ میں دوستو لاشٹ میچ میں کوئی بھی وکیٹ کیپر نہیں کھیلا تھا دیکن دوستو آریان سکھ سے نہ ہے وہ کافی اچھے وکیٹ کیپر بلے باز ہیں اگر کھیلتے ہیں تو ان کو اپنی ٹیم میں ٹرائی کریں گے باقی سبھی پلیر دوستو ایوریس پرفارمر پلیر ہیں بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں فواز جلیل ہیں ٹوپ آرڈر کے اٹیکنگ بلے باز ساد مسود بیٹنگ بھی اٹیکنگ کرتے ہیں اور جھوٹ پڑھنے پر ایک دوور بولنگ بھی کر سکتے ہیں جفر ناغوی ہٹ اور مشٹائے والے بلے باز اور دوستو پلس میں پارٹ ٹائم بولنگ بھی کر لیتے ہیں سہجوال ریاض ہے دوستو بیٹنگ پلس بولنگ سوری بولنگ تو کچھ خاص نہیں کرتے ہیں لیکن بیٹنگ کے طور پر دوستو پسلے دونوں میچ میں جوردست پرفارم کیا بلال سلیم ہے بیٹنگ دوستو اچھی کرتے ہیں بولنگ میں بھی کبھی کبھار بولنگ کر لیتے ہیں لیکن ابھی تک بولنگ نہیں کی فواد گفور ہے دوستو ان کو آپ گرینڈ لنگ میں جرور ٹرائے کر کے چلنا ہو سکتا ہے دوستو میں ٹوز کے بعد فواد گفور کو اپنی ٹیم کے اندر شمال لگ میں بھی لے کر آ سکتا ہوں جو کہ دوستو ایک جولدست اوڑاونڈ پلیئر ہے ایم ڈی ایسان ایوریس پرفارمر پلیئر ہے دوستو کچھ ٹیم میں ٹرائے کر سکتے ہیں کچھ میں ڈروپ کر سکتے ہیں نور ہے محمد گل ہے سوری نور ہے دوستو یہ تو بالکل ایک ایوریس پک ہے کچھ خاص یوگدان نہیں رہتا لیکن گل ہے دوستو وہ اوپر بلے بازی کرتے ہیں تو کئی بار رن بنا جاتے ہیں تو گرینڈ لگ میں آپ جرور ٹرائے کر سکتے ہیں سیون جیس سنگ ہے دوستو سمول لگ میں تو میں پریفر نہیں کروں گا دیکن گرینڈ لگ میں آپ ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کیسے بلے باز ہیں اگر ایک وکیٹ لے لیا تو تین سے چار وکیٹ بھی نکال سکتے ہیں دیکن دوستو ابھی جو فرنس نے وہ کافی زیادہ خراب چڑھ رہا ہے صرف مار پڑھ رہی ہے وکیٹ نہیں مل رہا تو اتنا زیادہ اچھا پک نہیں ہے پھر بھی گرینڈ لگ میں تو دوستو جرور ٹرائے کرنا بڑے پلے رہے ہیں جوڑانڈ سیکس میں محمد جیسن ہے اور دوستو یہاں سے اس کھیل دونوں کو ٹرائے کر رہا ہوں آپ چاہیں تو محمد جیسن کو گرینڈ لگ میں سے ڈروپ بھی کر کے چل سکتے ہیں ان کے بعد دوستو سوامہ سلیم کا کچھ خاص یوگدان نہیں رہا ہے گازی ہیں جس کی گرینڈ لگ میں لے کے جا سکتے ہیں نیاز اور دوستو سویب عبید ہیں ان کا بھی کوئی خاصا عبید پردسل نہیں رہا بولنگ ڈپارٹمنٹ میں یونیب رحمان ہے حسن دیسائی اور دوستو محمد کاسیم کو میں ٹرائے کر کے چلوں گا نیزے کے اپسن میں کوئی بھی خاص ایپ اپسن ہمارے لئے اولیبل نہیں رہے گا حالانکہ دوستو محمد کمیم ہے وہ بھی ایک گچھوں میں بکیٹ نکالنے والے گینڈباز ہیں تو گرینڈ لگ میں آپ ساہیں تو ان کو ایک ٹیم میں موقع دے سکنے ہیں تو ابھی کے لئے دوستو یہ جو آپ ٹیم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ایک ڈیمو ٹیم رہنے والی ہے جو ہماری فائنل ٹیم ہوگی وہ پوری طرح ٹوز پر ڈپینڈ کرے گی اور ٹوز کے بار ٹیم میں جو بھی چینجز وغیرہ ہوں گے دوستو اس کی اپ ڈیٹ میں آپ کو فروائیڈ کروں گا ٹیلی گام میں ٹیلی گام جوئن کرنے کے لئے دوستو دو لنک ہے وہ میں نے ویڈیو کے نیچے منسن کر دیئے جہاں سے آپ کلک کر کے سیدھا ہماری ساتھ ٹیلی گام میں جور سکتے ہیں بات رہی کیپٹن اور وائز کیپٹن کی اس سے پہلے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہے ویڈیو کو اپنے لائک نہیں کیا تو بھائی کی میند اور موٹیویشن کے لئے ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو دوستو کیپٹن میں یہاں سے ساز بھول رہی آج کو وائز کیپٹن جکھر ناؤوی کو بنا رہا ہوں دونوں دوستو اچھی پک ہیں ان کے علاوہ دوستو ساد مسود ہیں ان کو بھی آپ سمول لگ میں کیپٹن وائز کیپٹن بنا سکتے ہیں باقی اگر گرینڈ لگ کے بارے میں بات کریں تو گرینڈ لگ میں دوستو فواد زلیل جو ایک جبردست اٹیکنگ بلے باز ہیں گفور کو آپ نے ٹرائی کیا ہے تو ان کو بنا سکتے ہیں بلال ہے دوستو یہ بھی اٹیکنگ بلے باز ہیں اسلام کھیل ہیٹ اور مشٹائب والے پلئر ہیں کبھی بھی بڑے رن لگا سکتے ہیں تو یہ بھی گرینڈ لگ میں اچھی پک رہے گی بولنگ ڈپارٹمنٹ میں دیکھا جائے دوستو کیپٹن وائز کیپٹن کی تو محمد قاسیم اور یونیب رحمان ان کو اپنے ایک ایک ٹیم میں گرینڈ لگ میں کیپٹن وائز کیپٹن آپ بنا سکتے ہیں واقعی فائنل اپڈیٹر ٹیم اور کیپٹن وائز کیپٹن کی انفورمیشن آپ کو ٹیلگا میں مل جائے گی تب تک کے لئے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لینا thank you friends all the best